آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے ایک قسم کی کلین بولڈ ہو گئی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ حکومت بنے گی لیکن یہ حکومت چلے گی نہیں تو یہ اپوزیشن جو ہے یہ اس حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گی طریقہ انصاف نے آنانس کر دیا کہ وہ آئے میں کوئی خط لکھ رہے ہیں کہ الیکشنز میں منڈیٹ چوری ہوا ہے تو پاکستان کی مدد نہ کی جائے لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشنز کروالو تو دوبارہ الیکشنز میں یہی لوگ آئیں گے نہ کوئی فرشتے تو پر سر آئیں گے نہیں آنے والے دن یہ امتحان ہے ہمارا اگر تو وہ نہیں بنے گا تو پھر ہوگا تمہتم مس کریں آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب ٹینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور بڑی چہمک گوئیاں ہو رہی ہیں پنجاب اسحملی تو آج اپنا اوٹھ لے لے گی اور پھر کل پر سون کے ڈپٹی سپیکر اور سپیکر بھی اوٹھ لے لیں گے اور اس کے بعد مریم نواز شریف جو ہیں وہ چیف منصر کے طور پر اوٹھ لے لیں گی لیکن سوبوں کا توکہ ایشو نہیں ہے سب کو پتا ہے سوبوں میں کیا ہو رہا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے ایشو جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے میں نے آپ کو بہت پہلے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وفاق میں یہی حکومت بنے گی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم مینلی یہی کامپننٹس ہوں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل و رحمان جو ہیں وہ کسی صورت قطعی جو ہے اس حکومت کا اس اطاعت کا حصہ نہیں بنیں گے اور ان کے جو کھل کر اختلافات ہیں اب وہ سامنے آگئے ہیں پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ان کے محبت نامے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور یہ بھی بڑھیں گے یہ بھی کم نہیں ہوں گے ابھی یہ اور بڑھیں گے حالانکہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پہ بریکس لگ گئی ہیں ایسا نہیں ہے میں اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پھر آپ کو میں نے کہا کہ جب سارے لگ رہا تھا ہر آدمی تجزیہ دے رہا تھا کہ جناب یہ حکومت بننا بڑا مشکل ہے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اتحاد نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اتحاد ہوگا بلکل سب کچھ تیہ ہے فرق یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں ایک دوسرے کے خلاف اتنی سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہوئے تھے اور سٹیٹمنٹس وغیرہ دیوی تھی اور ووٹرز ان کے چارج جب تھے ورکرز ان کے چارج جب تھے ایک دوسرے کے خلاف تو اگر ایک دم سے کہتے کہ ہم مل کر حکومت بنا رہے ہیں تو ان کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے پھول تو پھینکتے تھے لیکن ان پھول میں کنکریہ ہونی تھی اور بڑا برا ہونا تھا ان کے ساتھ تو یہ سارا کچھ دس بارہ دن ایک انہوں نے رولرکاوسٹر نرو ریکنگ آپ کو رائیڈ کے اوپر رکھا کہ جس میں لگے کہ جناب حکومت نہیں بن رہی حکومت نہیں بن رہی لیکن وہ بن رہی تھی اور دوسرا ایک دوسرے سے فائدے کیا کیا لینے تھے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل دو تین فیصلے ہوئے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران کان نے یہ فیصلہ کیا کہ بیرسٹر گوھر کی جگہ اب علی زفر صاحب جو ہیں بیرسٹر علی زفر وہ ان کی پارٹی کے نئے شیمن ہوں گے یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور ان کی انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے والے ہیں اور مارچ میں پہلے ہفتے میں اور اس کے بعد بڑے آرام سے جو علی زفر صاحب ہیں وہ شیمن بن جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے اور پھر ان کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا کریں یہ ریزرف سیٹس اور مینورٹی سیٹس ہیں وہ کیسے لیں اور اس وقت جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں وہاں پہ یہی چیمکوئیوں ہوتی ہیں کہ جی ان کو ریزرف سیٹیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے اب اس میں ایک تو دو قسم کی چیزیں ہیں ایک تو وہ ہے کہ آپ اگر تحریک انصاف کے حامی یا اس کے مخالف ہیں تو آپ کا کیا اپینین ہے وہ سب کو بتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کے خلاف ہیں تو آپ کا کیا اپینین ہے وہ بھی سب کو بتا ہے لیکن جو آلٹمیٹ چیز پرویل کرے گی وہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے لاؤز کیا کہتے ہیں آپ کے جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ایونچلی جو بھی کوئی جائے گا دالتوں میں جائے گا تو وہ پھر انہی قوانین اور انہی کے انٹرپیٹیشن کے اندر جو ہے وہ فائنل فیصلے ہوں گے تو اب ایک سیلیکشن شیڈیول ہوتا ہے کہ جس میں آپ ریزرف سیٹس والوں کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ ان کو نومینیٹ کرتے ہیں اور یہ ایک پریکٹس ہے کہ بڑی سے بڑی جماعت اور چھوٹی سے چھوٹی جماعت ہے وہ بڑی لمبی چھوڑی لسٹ بناتی ہے ہمیشہ اور وہ الیکشن سے پہلے وہ الیکشن کمیشن کو دیتی ہے کہ یہ ہماری خواتین کی نشستیں ہوں گی اور یہ ہماری مائنورٹیز کی نشستیں ہوں گی اچھا وہ جو نشستیں ہوتی ہیں میں آپ کا بتاؤں اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے نومینیشن پیپرز بقاعدہ فائل ہوتے ہیں اور ان نومینیشن پیپرز کی سکروٹنی ہوتی ہے پھر وہ ایکسپٹڈ ہوتے ہیں پھر جب آپ کی اتنی سیٹس آ جاتی ہیں جنرل ایکشن میں جیت کے تو اس حساب سے آپ کو سیریل وائز وہ آپ کے میمبرز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف نے تو کیا کرنا تھا لیکن جن پارٹیز کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے الائنز کیا جیسے وہ شرانی گروپ تھا ان کے ساتھ کیایا یا نظریاتی گروپ تھا ان کے ساتھ کیا پہلے ان کے پاس کوئی ریزرف سیٹیں انہوں نے اپلائی نہیں کی پھر انہوں نے جا کے کر لیا مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اب ٹھیک ہے ان دونوں کے ساتھ انہوں نے الائنز کر لیا لیکن ان دونوں نے کوئی بھی نشست جو ہے وہ لکھ کرنی دی ویڈی کے لیے ہماری تین نشستیں آنی ہیں اور ہمیں اتنی ریزرف سیٹس چاہیے ہیں یا ہمیں اتنی جو ہیں مائنورٹی کی سیٹس چاہیے ہیں اس میں اب ایک بات یاد رکھئے گا جو نکتہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اتحاد ضرور ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف نے ان کے ساتھ کر لیا لیکن فیکٹ آرہ میٹریز کہ وہ نومینیشن پیپرز نہیں فائل ہوئے اگر ان کے نومینیشن پیپرز فائل ہوئے ہوتے اگر انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک لسٹ دی ہوتی پانچ کی دس کی پچاس کی سو کی اپنی اپنی مرضی کے مطابق تو پھر اس کے پر آرگومنٹ ہو سکتی تھی کہ جی یہ اب ان کے نومینیشن پیپر ویلڈ ہیں کہ نہیں ہیں ان کی جگہ دوسرے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو اب آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ایک قسم کی کلین بونڈ ہو گئی ہے اور اس کو یہ ریزرف سیٹس نہیں مل سکتی الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق اس کو یہ مائنورٹی کی سیٹس نہیں مل سکتی اور جن دو پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا کیونکہ انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا ہوا اور جو میں نے آپ کو دو باری بتا چکا ہوں کہ وہ الیکشن سے پہلے ان کو کرنا اپلائی تو انہوں نے جب اس میں نہیں کیا ہوا تو ان کے لیے اب کافی مشکلات ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امران کان بیرسو گوھر سے بہت شدید نراز ہیں بیرسو گوھر نے پہلے شرانی گروپ سے کیا پھر انہوں نے جو پی ٹی آئی نظریاتی سے کیا اور وہ بیک فائر ہو گیا اس پہ امران کان سمیتے ہیں ان کی کافی سپکی ہوئی ہے اور کافی ان کی یعنی بدنامی ہوئی ہے تو وہ بیرسو گوھر جو ہے اب ان کی جگہ علی زفر صاحب کو نومنیٹ کیا گیا اور علی زفر صاحب جیت جائیں گے اس میں کوئی دو رہی نہیں اور علی زفر ایک بہت وائیڈلی ان ہیوجلی ریسپیکٹیبل لائر ہے پاکستان کے سیول رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور بڑی ان کی کانٹیبیوشن ہے اور اسم زفر صاحب جو ان کے مرہوم والد ہیں ان کی پاکستان کے لیے اور کانسٹیوشن کے لیے بڑی خدمات ہیں تو بیرسو علی زفر is a very good choice for PTI اور منٹلی منٹلی میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں وہ بالکل ایک ڈیموکرائٹ ہے اور وہ جمہوری طرح سے ہی سوچتے ہیں ان کی امرانہ سوچ نہیں ہے بٹ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا جماعت اسلامی اور جے ایو آئی ایف کے ساتھ اگر الائنس ان کا ہوتا اسیملی کے اندر تو ان کو یہ سیپس میں کافی کوئی ان کو مدد ہو سکتی تھی لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا بڑی لیٹ پھر جماعت اسلامی کو انہوں نے کہا KPK کی حد تک کم کرتے ہیں صرف تو جماعت اسلامی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اگر انٹرسٹڈ ہوتے تو نیشن وائیڈ انٹرسٹڈ ہوتے صرف KPK میں وہ کیوں کرے ان کے ساتھ اس تک جے ایو آئی کو انہوں نے اپروچ کیا مولانا کے پیچھے جا کے نماز بھی پڑھ لی وہاں برفیاں بھی کھائیں اور وہاں دعائیں بھی کئیں اور اپنے اپنے کارکنان کو انہوں نے روپ بھی دیا کہ بھی ایک دوسرے کے خلاف سکت جملے نہیں بولنے لیکن تب تک پروسیجرل ڈیلے ہو چکی تھی تو اب اگر یہ چاہیں بھی تو یہ مولانا کے ساتھ وہ ریزرف سیڈ وہ کلیم نہیں کر سکتے اب یہ ایک بہت بڑا بلندہ تھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومت اب بنے گی یہ حکومت اب بنے گی نواز شریف صاحب پسے پردہ ہیں اور وہ ان کے رہبر اور قائد کے طور پر رہیں گے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیراعظم ہوں گے چھوٹی کابینہ ہوگی شروع میں اور اس کے بعد ایز ان وین نیڈڈ کے حساب سے اس کابینہ میں انکریز بھی ہوگی لیکن ایک بات تیر ہے اور یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر کہہ رہا ہوں میں کسی کنسپیرسی تھیوری کے تحت نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت بنے گی لیکن یہ حکومت چلے گی نہیں اچھا اب اس حکومت کے نہ چلنے کی بڑی وجوہات ہیں ان میں سے سب سے ایک وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناب وہ جو ہے بڑی تھن مجورٹی ہے بڑی فائن لائن ایک مجورٹی ہے اور جو کسی وقت بھی ٹاپ سیٹر بھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کا اور جو پی ایم ایل این کا اتحاد ہے وہ اتحاد جو ہے وہ کروایا گیا ہے وہ نیچرل اتحاد نہیں ہے اور ابھی تک تو سارے بڑے ہنکی ڈوری ہے آپ جب تک آپ کا رشتہ نہیں ہوتا تو آپ بڑی میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جس وقت آپ ایک شادی کے بندن میں بن جاتے ہیں تو پھر ایک ریالیٹی چیکس آتے ہیں کہ آپ کو بل بھی دینے ہیں آپ کو گھر کے کام بھی کرنے آپ کو فریج بھی چاہیے آپ کو اور کام بھی کرنے پھر آپ کو میل ملاب بھی رکھنا ہے اور پھر آپ کی جھگڑیں شروع ہوتے ہیں تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے ایک نارمل سکتہ آتا ہے تو جب یہ ایک دفعہ حکومت بن جائے گی اور عاصف علی زرداری صدر بن جائیں گے تو پھر ان کے پینترے ڈیفرنٹ ہوں گے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی عارف علوی صدر ہیں وہ اکیلے آدمی ہیں لیکن اس عارف علوی صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت کو ناکو چنے چپوا دیئے تھے کبھی بلز کو ڈیلے کرنا کبھی ان کو ڈیفر کرنا کبھی ان کو واپس بیجنا کبھی کہنا کہ میں نے تو سائن ہی نہیں کیے اور یہ کس طرح ہو گئے تو ایک کونسٹیوشنل کرائیسس جو ہے وہ منی کرائیسس بار بار ڈیولپ ہوتا رہا اور اس کو بار بار پوری کے پورے حکومتی لوگ جو اس کو سالف کرنے پر لگے رہے ہیں یہ عارف علوی نہیں ہیں یہ عاصف علی زرداری ہیں ان کے پیچھے پوری ایک جماعت ہے ان کے پیچھے پوری ایک صوبے کی تو پوری ہوگی اور دوسرے صوبے کی بھی ان کی حکومت ان کی پیچھے کھڑی ہو سکتی ہے سو دس اس گونگ ٹو بھی ایک ڈیفرنٹ بال گیم اور یہ ایک دوسرے کو تنگ تو کریں گے کیونکہ دونوں نے اپنے اپنے سب کو پتا ہے کہ الیکشنز جلدی ہونی ہیں اب جو اگلے الیکشنز ہونی ہیں تو اس الیکشنز میں جانے کے لیے اپنے اپنے ووٹرز کو انہوں کو ہائپ ٹپ کر کے رکھنا پڑے گا لیکن جو دوسری اپوزیشن ہے دوسری طرف جو حقیقی اپوزیشن ہے ان دونوں کی اس نے تو آلڑی کام شروع کر دیا کل پاکستان طریقہ انصاف نے انانونس کر دیا کہ وہ آئے میں کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے الیکشنز میں منڈیٹ چوری ہوا ہے تو پاکستان کی مدد نہ کی جائے اچھا یورپین یونین جو ہے اس کا چارٹر بڑا کلیر ہے اس کا چارٹر بڑا سمپل ہے کہ ہم ان ممالک کی ہیلپ کریں جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو اور جہاں پہ ڈیموکرائٹک نومز جو ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو رہی ہیں تو اگر یہ لیٹر چلا جاتا ہے اور اگر اس لیٹر کو لیٹ سے کوئی بھی سیریس لیتا ہے چاہے میں کہوں کہ پاکستان دشمن ہے یا نہیں ہے تو پھر پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے بڑی سیریس مشکلات پیدا ہوتی ہیں لیکن ابھی یہ کافی نہیں ہے اب دیکھیں سندھ میں جماعت اسلامی اور جی ڈی اے مل کر اور شاید ان کے ساتھ پی ٹی آئی بھی مل رہی ہے وہ اسیملی کے بعد دھرنا دیں گے کہ کوئی ممبر اندر نہ جائے ایک اوٹ لینے کے لیے اب یہ ایک ڈراما جو ہے یہ نیا ڈراما چلے گا وہاں پہ آپ کو یہ اسی طرح کا مورو لیس جو ہے پنجاب میں بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اسیملی کے بعد دھرنا بھی دیں گے اور گھراؤ بھی کریں گے اور نارے بازی بھی ہوگی تو ابھی حکومت بنی نہیں ہے ابھی حکومت سازی نہیں ہوئی ہے اور آپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کے پہنٹرے لے رہی ہے تو یہ آپوزیشن جو ہے چاہیے آپ سمجھیں کہ یہ اس حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے لے گی اور ہر روز اس حکومت کو جو مشکل فیصلے کرنے ہیں جس میں چاہے وہ قیمت بڑھانی ہو چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہو چاہے پرائیوٹیزیشن ہو چاہے کوئی اور ایسا کام ہو جو اس ملکی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے یہ اپوزیشن جو ہے اس حکومت کو آڑے ہاپن لے گی اور یہ حکومت جو ہے تو دوبارہ الیکشن میں یہی لوگ آئیں گے کوئی فرشتے تو پر سے تو آئیں گے نہیں چلو پندرہ ان کے کام ہو جائیں گے بیس ان کے زیادہ ہو جائیں گے اٹھارہ ان کو ایکسٹرہ مل جائیں گے لیکن آئیں گے تو یہی لوگ اور جن لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں ہے تو اور آپ کے پاس کہاں سے پچاس سے ستر بلین ہر دو مینے کے بعد ہے کہ آپ آئیں اور الیکشن کروانا شروع ہو جائیں سب اس لیکشری سے تو نکلنا پڑے گا اور اصل امپورٹن جو ہے وہ ایسا ہی ایف سی ہے کہ اس کے تھروں کیا کیا کام ہونی ہے سارے معاشی مینڈیٹ جو ہے وہ تو اس کے تھروں پر ڈیلیور ہونے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ دو چیزیں اہم ہوں گی یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ عدالتیں کیا کرتی ہیں جب الیکشن کمیشن نہ کرے گا ریزرف سیٹس کے اوپر تو تحریک انصاف یہ تین ان کوٹس میں جائیں گے اور کوٹس میں اب دیکھنا ہم نے یہ ہے جو ہم نے لہور ہائی کورٹ میں پہلے دیکھا ہوئے ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی دیکھا کہ دل کی مناسبت سے بھی فیصلے ہوئے ہیں اور ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جس کے پر لوگوں نے کہا ہے کہ قانون کو ری رائٹ کیا گیا اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آئینی مائرین کہہ رہے ہیں کہ قانون کو شاید ری رائٹ کیا گیا تو کوٹس کیا فیصلہ دیتے ہیں ان کے سامنے کیا ایفیڈنس رکھا جاتا ہے لیکن ایک تو وہ مسئلہ ہوگا دوسرا یہ کانٹینیوڈ اپوزیشن انہوں نے اس حکومت کو ریسٹ نہیں لینے رہنا تو انٹل اور انٹلس کوئی آئے گا اوپر سے اور وہ ڈنڈا مارے گا اور وہ سب کو بٹھائے گا ایک ساتھ اور وہ کہے گا کہ یہ اسیمبلی چلنی ہے کم از کم دو دھائی سال چلنی ہے اس ملک کے لیے ضروری ہے جس سمت میں ہم نے جانا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جناب آپ لوگ مل کر بیٹھیں تو اس میں پھر فیصلے جاؤں گے اس ٹائپ کے بھی ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں گے میں کہہ رہا ہوں اس ٹائپ کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جناب نہ کوئی بوٹو خاندان کا وزیراعظم ہوگا نہ کوئی شریف خاندان کا وزیراعظم ہوگا کسی اور کو لے کی آئیں تو جو میں نے پانچ دن پہلے کہا تھا کہ ایمکیو ایم کا وزیراعظم بنا دیں تو اس سے کچھ لوگوں نے میری مخالفت کی تھی کیونکہ کم از کم ان کو حکومت چلانا آتی ہے وہ پارلمنٹ کا حصہ رہی ہیں انہوں نے بڑے بڑے الائنسز کی ہیں ان کو مل جل کر چلنا آتا ہے وہ ہمیشہ مائنورٹی کے طور پر رہی ہیں اور مائنورٹی میں حکومتیں بھی انہوں نے کی ہیں کراچی میں بھی کی ہے ہیدر آباد میں بھی کی ہے وفاق میں بھی وہ حکومت کا حصہ رہی ہیں حکمران نہیں رہے لیکن حکومت کا حصہ وہ ہمیشہ سے رہی ہیں تو ان کو کافی تجربہ بھی ہے اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں تو کیوں نہ ہم میڈل کلاس کے لوگوں کو ہم موقع دیں کب تک ہم مورسی سیاست جو ہے اس کے پیچھے جاتے رہیں گے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو وہ نہیں بنے گا تو پھر ہوگا دمہ دمہ مسکلہ اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے امرجنسی بھی ہا سکتی ہے کچھ اور بھی اقدام ہو سکتا ہے کچھ اسی قوت بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ تو ساروں کو مل کر بیٹھنا پڑے گا اس میں ہر جماعت شامل ہے اور ہر جماعت کے یعنی کرتا دھرتا شامل ہیں لیکن فرض کریں کوئی بھی ایک کہتا ہے کوئی بھی ایک کہتا ہے کہ میں نہیں ملتا تو پھر یہ بہت ہی سیریس ایشیوز ہیں پھر پاکستان جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک اینارکی کی سچویشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ایک فنڈیمنٹل آپ سمجھیں کہ کیوس کی سچویشن میں بڑھتا جا رہا ہے ایک ایسی سچویشن کی طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہمیں آگے لائن آرڈر بریچز نظر آ رہی ہیں حکومت نے آلیڈی فیستے کر لی ہیں کہ جو ججز کے خلاف لوگوں نے باتیں کی تزیق آمیز انہوں نے کلمات کے جی آئی ٹی کی ریکمینڈیشنز کے اوپر انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا لیکن آلیڈی صحافی تو ہیں وہاں پہ بھی بیک فٹ پہ ہیں اب ان میں سے کوئی صحیح بھی ہوں گے کوئی غلط بھی ہوں گے لیکن فیکٹ آدمیٹرز کے کل میں دیکھ رہا تھا کہ علیمہ خان نے ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جس طرح اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور جتنی بتمیزی کی ہے جتنی غلازت والی زبان استعمال کی ہے اگر وہ کوئی اور ہوتا وہاں پہ تو علیمہ کی جگہ تو اس سے پورے صحافی برادری جو ہے ان کی نیٹو تنظیم بیٹھی ہوتی اور وہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ غلط ہے اور بائی کارٹ ہو رہا ہوتا اور معافی مانگیں اور پریس کلب میں اتجاج ہو رہے ہوتے لیکن یہ گریب رپورٹر تھا وہ علیمہ خان ہے جو ایک سلائی مشین سے پتہ نہیں کتنے عربوں روپیہ اس نے کما لیا ایک بیکن آف اوپ ہے تو اور وہ بھائی اس کا جو گھڑیاں بیج بیج کے گزارہ کرتا ہے تو اب اس لیے اس صحافی کے لیے کوئی صحافتی تنظیم بھی نہیں کھڑی ہو رہی لیکن آنے والے دن ہمارے لئے بہت مشکل ہے آنے والے دن یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم نے ان لیگ نیشن میں ہم نے کس طرح سے چلنا ہے سر اٹھا کر چلنا ہے یا سر چھکا کر چلنا ہے tough decisions have to be taken difficult decisions have to be made and that too all in a scenario when nobody gets long with each other پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ law and justice are distant cousins and guess what they are not even on talking terms یہی ہمارا علی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکون کو پریس کریے گا اللہ حافظ